بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈوانس اور ڈیٹنگ لیکچر نمبر فنٹی ایٹ اپروپریٹنیس آف گوئنگ کنسرن ایزمشن اس سے پہلے ہم نے سبسیکوینڈ ایوینڈ اور جو ہے نا ایڈجیسٹنگ ایوینڈ اور نان ایڈجیسٹنگ ایوینڈ کو ڈسکس کیا اب ہم نے بات کرنے ہیں گوئنگ کنسرن ایزمشن کی اس کی اپروپریٹنیس کو جو ہم کنسیڈر کرتے ہیں وہ کیسے فرسٹ ون دیکھیں کنسیڈرنگ دا اپروپریٹنیس آف دی گوئنگ کنسرن ایزمشن دیکھیں ون پلیننگ اینڈ پرفارمنگ آرڈیٹ پرسیجر ان انواریٹنگ دا ریزلٹ دیر آر تارٹیٹر شل کنسیڈر دی اپروپریٹنیس آف منیجمنٹس یوز آف دی گوئنگ کنسرن ایزمشن ان دی پریپیریشن آف دی فیننشل ریپورٹ سب سے پہلے ہم نے بات کی پلیننگ اور پرفارمنگ کی اور اس کے بعد ہم نے پریسیجر کی بات کی پریسیجر کی بات جب ریزلٹ ایولیویٹ ہوتا ہے اس کے بعد بات آتی ہے منیجمنٹس کے اوپر کہ گوئنگ کنسر ایزمشن کی اوپر اس کے پریپیریشن کی بات آتی ہے فیننشل ریپورٹ میں کہ اس کی پریپیریشن کیسی کی جاتی ہے اب ہم نے اس کے بارے میں بات کر لی ہیں اب دیکھیں فرسٹ افال دیکھیں یہاں بھی ہمارے پاس انڈیکیشن آف اگوئنگ کنسرن پرول می بھی فیننشل تو کون کون سی اے فرسٹ ایڈیکیشن کیا ہے کہ وہ فیننشل ہو سچ اس مٹیریل اوپریٹنگ لاسز جیسے کہ اوپریٹنگ لاسز ہے اوپریٹنگ سچ اس دلاز آف کی منیجمنٹ پرسنل اور اردر سچ اس چینج ان لیجسلیشن تو یہ جو ہے ٹھیک ہے جیسے کہ اوپریٹنگ لاسز ہو گئی یہاں پر چینج ان لیجسلیشن ہو گئی اس کی وجہ سے گوئنگ کنسرن کی وجہ سے جو پرابلم ارائز ہوتی ہے فیننشلز میں بارے میں بات کرتے ہیں وہ جو ہے اس کو جو ہے وہ بھی جو ہے ایڈیٹر کی ریسپانسیبیلیٹی ہوتی ہے کہ اس کو وہ کیسے ریویو کرتے ہیں اور اس کا افیکٹ کیسے ڈالتے ہیں اب جو سیکنڈ من ہے کہ جب فیننشل ریپورٹنگ پیریڈ جو ہے وہ وہ ریپورٹ بناتے ہیں تو اس ٹائم جو ہے وہ کنسیڈر کرتے ہیں اپنے ایکسپیکٹیڈ ڈیٹ کو جو ایڈیٹر کی ریپورٹ جو ہوتی ہے اس کو وہ ایکسپیٹ کرتے ہیں اور اس کے بیز اپنے جو ہے ایڈیٹر اس کو کیا کرتے ہیں اس میں انکلوڈ کرتے ہیں اب سب سے پہلے اس میں ہے ایڈیو فار کنٹینجنٹ لیابلیٹی اب دیکھیں کنٹینجنسی کے اگر ہم بات کر رہے ہیں مطلب اس میں انکلوڈ ہوتی جو ہمارے پاس پاسیبل گین ہے انکلوڈ کی وجہ سے اس میں لاؤس بھی ہو سکتے ہیں اگر گین مطلب پاسیبل گین ہوتا ہم اس کو بے بولتا ہے کہ تینجن اسے اگر لاؤس ہوتا ہم ہماری کنٹینجن لیابلیٹی بن جاتی ہے تو یہ ریزالب ہو جاتے ہیں اگر ہمارے فیچر ایوینٹ جو ہے وہ یا تو ہو جائے یا فیل ہو جائے اگر ہو جائے تو ہمارے پاس کیا ہے پاسیبل گین ہے کنٹینجنٹ اسٹس ہو سکتے ہیں اگر فیل ہو جائے تو ہمیں لاؤس بھی ہو سکتا ہے اس کے بیس پر اب دیکھیں ریویو آف منٹس آف میٹنگ آف دو بورڈ دیکھیں اب یہاں پہ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ کنٹینجنٹ لیابلیٹی کی اگر پرسیجر تو اسٹینلی اگزسٹنس آف کنٹینجنٹ لیابلیٹی ریویو آف منٹس آف میٹنگ آف دو بورڈ سب کمیٹی آف دو بورڈ اینڈ شیئر ہولڈرز میٹنگ تو یہ جو میٹنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی جو ہے ہمارے پاس جو کے اوڈیٹر ہوتے اس کی ریس پانسیبیٹی ہوتے ہیں اس کو ریویو کریں جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں تی размер ایہ ایڈجسٹنگ ایونٹس ایونٹس مشلی جو ایڈجسٹنگ ایونٹس ہوتے ہیں وہ financial reporting پر ایفیٹ ہوتے ہیں تو اس کوی ریویو کریں ایہ ایڈجسٹن بھی بطا ہے اب سیگر بات ریویو آف کانٹریکٹ ن جنسی اس کے بعد کنٹریکٹ کون کون سے ہیں کیسے کنٹریکٹ ہے کیا وہ اس کنٹریکٹ کو فلفل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد لون اگریمنٹس دیکھتے ہیں کتنا لون لیا ہوا ہے پرٹیکولر جو فیننشل انسٹیٹوشنز ہیں ان سے کیا ان کو یہ واپس کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں سکتے ہیں یا ان کے پاس اتنا ہی جو ہے فیننشل ہی سٹانگ ہوں گے کہ کیا اس اسٹ پرٹیکولر اسٹ کے اگینسٹ یا اس سے جو ہے ریلیٹیڈ یہ کوئی الٹرنیٹ کوئی اور ڈیسیزن لے جس کے بیس پہ وہ اپنا وہ کر سکے نیو اسٹ پرچیز کر سکے اس کے بعد ریویو آف انکم ٹیکس لیابیلٹی ٹیکس ریٹرن ان اسوسیائٹڈ کورسپانڈن اس کے بعد جو ان کی انکم ٹیکس لیابیلٹی ہے اس کو بھی ریویو کرنا اڈیٹر کا کام ہوتا ہے یہ کس کے بعد دیکھتے ہیں سب سے اینڈ پہ جب ان کی کنٹینجنس لیابیلٹی کی بار ہے جو پرسیجر ایوالیویوشن اور ریزرٹ ختم ہو جاتے ہیں تو پر یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں اس کے بعد جو انہوں نے جو کنٹیکٹ کیا ہے یا کسی کے ساتھ اگریمنٹ کیا ہویا یا کی گرانٹی بغیرہ دیئی ہے ٹیک ہے تو اس سے ریلیویوین ڈاکومنٹس ان کی بھی انسپیکشن کی جاتی ہے اس کے بعد اپٹیننگ ار لیگل ریپریزنٹیشن لیٹر اس کے بعد جو ہے ان کی ریپریزنٹیشن لیٹر کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے بعد منیجمنٹ ریپریزنٹیشن لیٹر یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں جب وہ result evaluate کرتے ہیں اس کے بعد یہ ساری چیزیں دیکھی جاتے ہیں تو اس کے base بھی وہ اپنے جو ہے comments aid کرتے ہیں اور اس کا effect بھی show کرتے ہیں اب communication with the entities legal representative اب دیکھیں audit evidence 502 اس سے دیکھیں special consideration for litigation and claim state in paragraph یہ جو paragraph a5 a7 میں ہے لیکن the auditor should obtain sufficient appropriate audit evidence regarding اس کے base پہ whether all material legal matters have been identified کہ جتنے بھی legal matters ہیں ٹھیک ہے کہ وہ identify کر دی گئی ہیں یا نہیں گئی second one the probability of any material revenue or expense arising from such material and the estimated amount there are اس کے بعد جو expense ہے یا revenue ہے ٹھیک ہے کی جو revenue generate کی گئی ہے ٹھیک اس کے probability اور expense جو ہوئے ہیں regarding such material تو اس کی estimated amount کو بھی دیکھا جاتا ہے ٹھیک ہے کہ ان کے future میں کتنے revenue ہوں گے اور کتنے expenses ہوں گے جو انہوں نے جو ہے کیا کیا ہوا ہے اپنے انٹیٹی سے ریلیٹی جو 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 لیگل ریپیزنٹیٹیو سے ریلیٹیو جیتنی چیزیں جو اس سے ریلیٹیو وہ کیا دیکھ رہے ہیں اس کی revenue and expenses کو اب management representation letter جو ہے اس میں جاتا ہے written representative requires that auditors to obtain appropriate representation from management the objectives of such a letter are to confirm management responsibility for the presentation of the financial statement and support other audit evidence relevant to the financial report or specific assertion in the report audit evidence کو support کرنا ٹھیک ہے اور اس سے ریلیٹیڈ جو financial report ہے ٹھیک ہے اس کو support کرنا ہوتا ہے کس کا کام ہوتا ہے management representation میں یہ چیزیں انکو لوٹ کی جاتی ہے اب جو next one ہے ہمارے پاس performing analytical procedure اب analytical procedure کے ادھر ہم بات کریں the auditor shall design and perform analytical procedure near the end of the audit that assist the auditor when forming a conclusion as to whether the financial report is consistent with the auditor's understanding of the entity اب جو مہین important چیزیں ہیں یہاں پہ وہ ہے auditor کی understanding auditor کی understanding میں دیکھتے ہیں کہ کیا ان کی financial reporting کیا وہ consistent ہے یا نہیں ہے مطلب consistent کا مطلب کہ جتنے بھی previous year میں ان کی reporting دیکھتے ہیں کیا کہ وہ modified report ہے یا unmodified report ہے ٹھیک ہے اور وہ جتنے بھی financial reporting میں information provide کرتے ہیں کیا consistently اس کی جو ہے true and fair view ہے یا نہیں ہے وہ اس کے base پہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں analytical procedure performing it involves the use of ratios and other comparative techniques اس کے علاوہ کہ وہ کون سے جو ہے ratio یا techniques use کرتے ہیں وہ ساری چیزیں اس میں کیا ہوتی ہیں involves ہوتی ہیں اس کے analytical procedure میں مطلب کہ وہ اپنا کون سا procedure use کرتے ہیں کیا اس procedure کو وہ consistent رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں اب the reason for using analytical review in the overall review are two first one ہے corporate conclusion form during the audit on individual elements of financial information کی جو individual elements ہے اسے related اس کی financial information provide کی جا سکے second one it assists in arriving at the overall conclusion that the financial information is a whole is consistent with the knowledge of the entity's business کی جتنی بھی business related جو knowledge or financial information ڈھی گئی ہے یہ تو سب سے پہلے consistent ہے ٹھیک ہے اس entity اور business سے related ٹھیک ہے کرتے ہیں gain assurance that a company will remain a going concern for the relevant period اب جو ہے یہ بھی assure کرنا ہوتا ہے کہ company جو ہے یہ going concern based جو ہے اپنے پیریڈ میں اس کے حساب سے چاہر رہی ہے the procedure should be کون کون سے ہیں apply to critical audit areas identified during the audit جو critical audit areas ہوتے ہیں مطلب جس میں audit کی زیادہ need پڑتی ہے اور جس میں auditor جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ جو area ہے اس میں audit کی needs جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس سے related وہ کیا دیکھتے ہیں evidence دیکھتے ہیں evidence in the form of documents بھی ہو سکتے ہیں جس کے ہم نے جو ہے دیکھیں different types ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد based on financial statement data after all audit adjustment and reclassification have been recognized اس کے بعد financial statement میں ہمارے پاس جو adjustment and non adjustment events ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو classification کی جاتی ہے financial statement کی ان سارے کی recognition جتنی بھی کی جاتی ہیں اس کے base پہ وہ procedure بناتے ہیں یہ analytical procedure ان سب چیزوں پہ ان سٹیپیں جو ہے وہ انکلوڈ ہوتا ہے یہ سارے سٹیپیں پہ انکلوڈ ہوتے ہیں اب جو نیکس ون evaluating the finding at the stage of the audit the auditor's objectives are to ensure that the audit process has been undertaken in accordance with the auditing standards اور سیکنڈ ون to determine the type of audit opinion to be expressed کون کون سی ہے to ensure that audit process has been undertaken in accordance with the auditing standards کہ جو audit process ہے وہ auditing standards سے related ہے یا نہیں ہے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں and to determine the type of audit opinion to be expressed now audit opinion کے بارے میں پورا چپٹر ڈسکس کر سکے ہیں ٹھیک ہے اس سے بھی related دیکھا جاتا ہے کہ کون سا ٹائپ ہے audit opinion میں جو کہ یہاں پہ express کر دیا گیا ہے جس سے related یہ report بنائی گئی ہے جو نیکس ون ہے to meet these objective the auditor makes the final assessment of materiality and audit risk ٹھیک ہے اس کے related second one undertakes the technical review of the financial statement undertake the final review of the working papers and formulations and opinion and draft the auditor report یہ جو چار چیزیں ہوتی ہیں یہ objectives ہوتی ہیں auditor کی کون کون سی ٹھیک ہے final assessment سب سے پہلے اور second one ہے ٹھیک ہے technical review of financial statement third one ہے working paper جو ہوتے ہیں اور جو last one ہے وہ ہوتے ہیں opinion about the auditor report کہ کون سا opinion جو ہے وہ issue کرتے ہیں اب جو next one ہے ہمارے پاس communicating with the entity اب وہ entity کے ساتھ کیسے communicate کرتے ہیں first one دیکھیں it's state that the auditor shall communicate a determination of governance and trust arising from the auditor of the financial report with those charged with governance of the entity دیکھیں جتنی بھی auditor جو ہے وہ کسی بھی کمپنی کسی بھی کمپنی کے جب financial report کے اوپر وہ اپنی جو ہے ریپورٹ بناتے ہیں modified یا unmodified ریپورٹ بناتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ governance اس کی جو ہے governance کس کس کے انڈر ہیں ٹھیک ہیں اور ان کا جو system ہے پورا ٹھیک ہے وہ آگے کہاں تک اس کی communication ٹھیک ہے مطلب وہ جو entity ہے اس سے related اس سے related ان کی information کن کن تک پہنچتی ہے وہ بھی دیکھتے ہیں اب audit matters کے اگر بات کریں which would normally be communicated are the general approach and overall scope of the audit ٹھیک ہے جب اگر ہم audit matter کی بات کریں تو scope کی بات ہوتی ہیں audit کی اور second one the selection of our changes and significant accounting policies practices that have a material effect on the entries financial report کون کون سی ہیں changes ہوتے ہیں significant accounting policies اس میں کون کون سی changes آئی اور اس کا effect کیا ہوتا ہے financial report میں وہ دیکھتے ہیں وہ communication ہوتی ہے audit کی the next one is the potential effect of any significant risk and exposure اور اس کے علاوہ جو risk اور exposure ہے اس کی effect کے بارے میں بات کی جاتی ہے جو ہے and matters to be communicated include کون کون سی matters جو ہے include first one دیکھیں audit adjustment ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے کون کون سی adjustment کی گئی ہیں material uncertainties ڈیس اگریمنٹ with management expect modification on the editor's report and other matters agreed on in terms of the audit engagement جس کو ہم mostly اس کو discuss کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اس کی objectives ہوتے ہیں اور ڈیٹ میٹرز کی اسے لیٹ کے بس جو communicate کرتے ہیں